جو بھی لوگ گیاری و شریف کراتے ہیں یا غوث المدد کے نعرے لگاتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں ہم غوث پاک کے مرید ہیں یہی سمجھتے ہیں نہیں ان کو بہت 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 اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا سارے نبی کرستے رہے اگر ملا تو حضور پاک ملا حضور پاک کے بعد نوے صحابہ اکرام کو ملا جن سوہی سلسلہ چلا نوے صحابہ اکرام کے بعد بارہ غوثوں کو ملا جو بارہ امام تھے بارہ اماموں سے لے کے غوث پاک کو دیا تب آپ غوث آدم ہوئے اب یہ اسمجھتے ہیں غوث پاک کے پاس ہے اسمجھتے ہیں غوث پاک کے پاس ہے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید تجھے کوئی خوف و ڈر نہیں میرا ہاتھ کھوٹ بڑھائے فرماتے ہیں جیسا بھی ہے مرتے وقت ایمان سے جائے گا آپ نے ستر مرتبہ اللہ سے قیدہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید کون ہوگا فرماتے ہیں میرا مرید وہی ہوگا وہ ذاکر ہوگا فرماتے ہیں میں ذاکر اس ہی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ نہ کرے ورنہ زبانی توتہ بھی اللہ نہ کر لیتا ہے ادھر حدیث ہی کہ جس کا مرتے وقت زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا دونوں کول ٹکرا گئے نا عام آدمی سوچتا ہے کلمہ تو آتا ہے مرتے وقت پڑھ لوں گا لیکن یہ نہیں پتا کہ مرنے سے پہلے ہی زبان بند ہو جائے گی وہاں شرط ہے مر بھی رہا ہو اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہو ازہاروں میں سے کسی ایک کا سنتے ہیں کہ مر بھی رہا تھا اور کلمہ بھی پڑھ رہا تھا حضرت امام راضی رحمت اللہ ایک حضور کو گزریں ان کی زبان ہر وقت کلمہ سے تر رہتا ہے سودے بھی رہتے زبان کلمہ پر بھی رہتا ہے لیکن جب وہ باتیں کرتے تو زبان ادھر لگ جاتی آخری وقت آ گیا شیطان نے سوچا ہیں تو یہ جنتی ہیں کلمہ پڑھتے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے کیوں نہ ان کو ہل جا دوں تاکہ ان کا حساب کتاب کو اس نے آ کے پوچھا بتاؤ تم نے رب کو کیسے موازن ایک دلیل دی نہیں کچھ اور دلیل نمی دلیلیں دی اس کا مقصد یہ تھا ان دلیلوں میں ان کی جان نکلیا ادھر حضرت نجم کبرہ دیکھ رہے تھے وضو کا رہے تھے وضو کا پانی مارا اور کہا اے نادان تو کہہ دے کہ میں نے بغیر دلیل کی رب کو مانا اور کلمہ پر دو تین دفعہ تقرار کری روح پرواز کر رہے تھے شیطان نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کی زبانیں کلمہ سے تر رہتی تھیں اور آم آدمی کیا کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا ادھر غوث پالاں نے فرمایا کہ میرا مریض تو بھی ہوگا بغیرے ساکتا ہے انہوں نے کیوں حرمایا ان کے مریض دل کی دھڑکنے اللہ اللہ کری ہوتی ہیں مر رہے ہوتے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اتيissements مر جاتے ہیں مرنے کے دیٹھ سیکنڈ بعد بھی ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اب بغیرے ساکتا ہے کتاب کے جنگت میں کیسے جائے گا قبر میں چلا گیا مونکر نکیر آگئے تین سو سٹھ سوال کے جواب پوچھتے ہیں پہلا سوال بتا تیرا رب کون ہے وہ خاموش رہتا ہے کون پیچھے اٹھاتا ہے لفظ اللہ چمک آئے تیہ دیکھ لیں مونکر نکیر چپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں کہ اے بندہ خدا تو جان تیرا رب جانے ہمیں شرم آتی ہم تسے کیا پوچھ اس کے بعد ایک اور فرشتہ آتا ہے اس کا نام امان ہے وہ روح کو برزق میں پہنچاتا ہے لکھے گے مطابق لیکن وہاں کچھ لکھا ہوئے نہیں ہیں روح کو نکالتا ہے اس میں اللہ سے چمک رہی ہے رضوان کے پاس لے جاتا ہے اس کو بحشت میں داخل کر وہ کہتا ہے اس کا اصحاب کتاب لا وہ کہتا ہے اس کی چمک دھمک اس کا اصحاب کتاب ہے اس طریقے سے وہ بغیر اصحاب کتاب کے جنت میں جائے گا اللہ یہ اس میں ذات جس پہ بنی اسرائیل کے نبی بھی ترستے رہے ہیں کسی کو نہیں ملا اگر کسی کو دیدار ہوا تو اس میں ذات سے ہوا موسیٰ علیہ السلام یا رہمانوں کا ذکر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا صفاتی اسمہ سلمان علیہ السلام یا وہابو کا دعود علیہ السلام یا ودودو کا باقی نبی اپنے علالعظم ورسل کا کلمہ پڑھتے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آگیا کہ میں ایک نبی ہو کے ایک امتی کے برابر نہیں جلوا دے دیکھی جائے گی جلوا پڑا موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرہ رہے ہیں کچھ تو وجہ ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار امانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لاسکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرہ اور حضور پاک کے تفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے ایک حدیث کی میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پیچان نور سے ہوگی تمہاری نام کے کتنی آدمی ہوں گے یہ شکلوں کے بھی کتنے ہوں گے آئیں گے آج چکے ہوں گے نہیں یہ یار امانوں سے چمک رہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یا ودود اسے چمک رہیں دعود علیہ السلام کی امت اور یہ جو اللہ اسے چمک رہیں یہ حضور پاک کے یہ تمہارا نشان ہے لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے کیوں بہتر ہے کہ وہ جہاں سے لڑتی ہے اگر اس سے جہاں چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے اگر تم اسم ذات سے محروم ہوگے وہ صفاتی اسمہ سے چنکنے والے تم سے بہتر ہیں وہ صفاتی اسمہ سے چنکنے والے تم سے بہتر ہیں ہر آدمی کے دمان ہے کہ اللہ تعالی میرے پہ بڑا مربان ہے جس سے پوچھو کیا حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے کیوں گار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیا اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے کیوں غریب گھر سے تھا اتنا بڑا افسر ہو گیا کرم نہیں تو اور کیا اور تیسے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے کیوں اتنا بڑا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس جو کافروں کو دی وہ تم کو دی تمہارے پر کیا کرم ہوا وہ چیزیں ان کو دی وہی تم کو دی تم کہتے ہیں ہمارے پر کرم ہو گیا اگر تم نے اس کا کرم دیکھنا ہے تو ذکر اللہ میں لگ جاؤ دو چار پانچ سا دن میں اندر سے اللہ علیہ شروع ہو گی اس کا کرم ہو گیا اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جانتا اس سے وحشت ہوتی ہے الٹا اس کے محالف ہو گئے تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے واہوں میں لے اپنے آپ کو پہچانی کسورتی کہ میں کیا ہوں میرا مرشد کیا ہے اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے یہی کسورتی ہے گجرہ والا میں ایک انگریز نے سوال کیا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں نماز بھی پڑھوں سارے عیب بھی چھوڑ دوں شرابیں بھی چھوڑ دوں لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی پتہ نہیں تو دوست کی جائے یا بیشت کی گرنٹی نہیں دیتے ہیں کہنے لگا کہ جس مذہب کی گرنٹی نہیں اس کا مطلب وہ مذہب کمزور صحیح کا آس ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام گرنٹی ہی گرنٹی ہے اگر یہ طریقہ استعمال کریں تو پانچ سات دن میں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے اگر اللہ علیہ شروع نہیں ہوتی ہے اس کی گرنٹی ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں اٹھانوے صفاتی ہیں آپ کتاب سے لے کے پیز حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس میں جات کتاب سے پڑھ کر فیضہ حاصل نہیں کر سکتے لیکن اس کے بغیر گزارہ نہیں یہ تمہاری پیچان ہی اس میں جاتا ہے جس طرح ہر آدمی کی خوائش ہے کہ مجھے کوئی ایسا صورت مضمل یا صورت جن کا وظیفہ مل جائے کہ میں اس کا چلے کر لوں تاکہ میں خوشحال ہو جائے لیکن اس کے لئے اس کو اجازہ لینے پڑتی ہے کسی عمل سے یا تو اجازہ ملتی نہیں ہے جن لوگ کو اجازہ مل گی واقعی وہ خوشحال ہو گئے اگر ان صورتوں کے لئے اجازت لینا ضروری ہے تو اس میں ذات جس میں ساری صورتیں بننے ہیں کیا اس کے لئے اجازہ ضروری نہیں ہوگی ان کے لئے کسی عمل کی اجازت ہے اور اس کے لئے کسی کامل کی اجازت ہے عمل بھی وہ جب پھنسے بلائے فوراں پہن جائے کامل بھی وہ جب پھنسے بلائے فوراں اجازت کیا ہے آپ یہاں تحجت پڑھتے رہیں ساری دار پڑھتے رہیں شیطان ہے کونے پہ کھڑا نستا رہتا ہے کہ تھکتا رہے تیرا دل تم میرے ہاتھ پہ جب جی چاہوں گا مور دوں گا اور تم ایک دن شکایت ہوئی میں بڑا تحجت گزار تھا مجھے کیا ہوا میں تو فرض نماز میں نہیں فرض سکتا وہ شیطان نے دل مور دیا جب کوئی شخص اسم اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے اندر چلا گیا اس کا دل منور ہو گیا یہ آدمی ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا باجزید مستعمیر احمد اللہ جنگل میں چلے گئے جب دوسری بھال کرتے شیطان ان کو دیکھتا رہتا لیکن جب اسم اللہ کی ضربیں لگاتے وہ قریب آگے ان کو ستاتا ہے ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پاکے آواز آئی اے باجزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے جب باجزید مستعمیر احمد اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگار ہی چلے گئے اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا جب کوئی شخص اس کو اندر بسانے کوشش کرتا ہے شیطان کے پاس اندو جننات کی فوج ہے بمعاصلہ قرآن مجید دعا ہے حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو تباہ کرو کچھ بھی کرو یہ لفظ اللہ اس کے اندر میں لائے وہ آئیں گے تو انہیں ستائیں گے باز نہیں آئے بیمار کر دیں گے باز نہیں آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے حبردار اللہو مت کرنا اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اسی سے ڈرتے ہو نا لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فورٹ دیتا ہے اس شیطانی فورٹ تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فورٹ شیطانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساہ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں ہوتا پھر تم بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گے غریب نہیں رہے غریب نواز یہ اس کی اجازت ہے آپ اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں ہو سکتا ہے کوئی اہل دل ہوں روزانہ سیاسٹ مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں جس طرح ست سو چیاسی کو بسم اللہ سے نسبت ہے اسی طرح سیاسٹ کو بسم اللہ سے نسبت ہے آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک دن آئے گا جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں اگر اللہ نے چاہا کہ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی ٹیک 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 اس ٹیک ٹیک کے ساتھ اللہ ہم آئیں بار بار ایسا کریں گے رب نے چاہا دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گے رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کر کے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نہیں لگا جائیں آدھی رات کے وقت اس دنیا میں روزانہ ستر ہزار فرشتہ آتا ہے سب سے پہلے حضور پاک کے روزے پہ حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ نہیں موقع ملتا ہے ایک ہی دفعہ گا حاضری کے بعد ان لوگوں کو ڈھونٹا ہے جن کا تلق حضور پاک سے ان کی لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں پھر وہ لسٹیں لے کے وہاں پاؤں جاتے ہیں کرامن قاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا بھئی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے اور اس کا یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور اس کا یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور اس کا یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا تو کہتے ہیں خاموش آہستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگتی ہوئے اور ہو سکتا ہے ساری راج تمہاری اللہ تعالیٰ ہی بارت میں شامل کر دے کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خام میں بھی وہی کچھ ہو گیا اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خام میں بھی اللہ پڑھتے اللہ پڑھتے اللہ پڑھتے کیا رسول اللہ صبح 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 اٹھے ہیں کاروبار کے لیے جا رہے ہیں یا آفس میں جا رہے ہیں ذکرِ خفی کرتے رہے ہیں ذکرِ خفی اور ہے ذکرِ قلبی اور ہے جب تک دل کی دھڑکروں کے ساتھ ذکر بھی ملتا اس کو ذکرِ خفی کہتے ہیں ذکرِ خفی اور ہے اور ذکرِ قلبی وضو ہو یا نہ ہو آپ دل کو وضو کیسے دیں گے سارا دن پانی میں پڑھے رہے ہیں دل میں تو پانی جائے گا جب وہ اللہ کا نور اس سینے میں آگئے گا وہ اس دل کو دھو ڈالے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباندھا اور وہ وضو گھڑی گھڑی بھی کرتے ہیں وہ زندگی میں ایک بار ہی کھا پھر تین طریقہ ہے کہ جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا آپ اللہ کی ضرب لگائیں گے تو وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی جو کپڑی سے ہوتی ہے وہی دل دھڑکنا شروع ہو جائے گے دل دھڑکیں ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملائیں بار بار ایسا کریں گے رب نے چاہا وہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائے گی کچھ جسمیں جلالی ہیں کچھ جسمیں جمالی ہیں اگر ذکر سے جسم میں گرمی آئے پہلے تو اس کو برداشت کریں کیونکہ گرمی کے بغیر کوئی چیز پکتی نہیں ہے نہ ہی فصل پکتی ہے نہ ہی ترکاری پکتی ہے نہ ہی تمہارا سینہ پکتا ہے لیکن جب ترکاری جلنے کو ہوتی ہے تو اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں فصل جلنے کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فارش برساتا ہے اسی طرح جب یہ سینہ جلنے کو ہو تو پھر دروشی پڑھیں دروشی بھی اس کو تھنڈا کرتے ہیں ایسا حبہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پہ جب مسئیبت آتی ہم دروشی پڑھتے ہیں اس سے پہلے کیا کرتے ہیں ہر وقت ذکرِ الہی میں رہتے ہیں لیکن جب دل گھٹنے کو ہوتا گرمی آتی خیال آتا گھر کو چھوڑو جنگل میں جاؤ دروشی پڑھتے وہ ان کو تھنڈا کرتے ہیں زبانی عبادت میں سب سے افضل دروشی بھی لیکن جب ذکرِ قلبی عطا ہو جائے تو دروشی اس کا وسیلہ بن جا ہم تمہیں نائی بیعت کرتے ہیں نائی بیعت کرتے ہیں نائی کو نظرانہ مانگتے ہیں بس ایک فیضہ حاصل ہوا تھا ہم چاہتے ہیں کہ باقی مسلمان بھائی بھی اس سے مستفید ہو جائیں بہت سے لوگ ہیں جو کسی سلسلے سے ہوں گے کہیں اسے بیعت ہوں گے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے بیعت اپنی جگہ فیض اپنی جگہ لاز شباز گلندر احمد اللہ ابراہیم قاضی وروندی سے بیعت تھے لیکن فیض صدردی رحمت اللہ سے حاصل کیا ہے وہاں سے چلے ملتان آگے بہاول دن تکھی ملتانی رحمت اللہ سے پھر فیض حاصل کیا سہرابی نہ ہوئی پوری تو پھر دلی چلے گے پھر پوری اکلندر احمد اللہ سے فیض حاصل کیا کہ جب مڑ کے آئے تو سب کے سردار ہو اس لیے فیض حاصل کرنا کوئی ممانت نہیں ہے آپ نو جگہ سے طالب ہو سکتے ہیں پیر و مرشد آپ کے ہوئی طالب نو جگہ سے ہو سکتے ہیں پیر و مرشد آپ کے ہوئی بعض لوگوں گے جن کو فیض ہوگا کہیں سے تھوڑا بہت فیض بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ایک لیٹ جل رہی ہے اس کو منور کر رہی ہے اگر ایک اور لیٹ جائے جل جائے تو شہد اہل محلہ کو منور کر رہے ہیں اب میں زبان سے میں زبان سے اللہ پڑھوں گا جن کو ذکر دل کا لینا ہے وہ میرے ساتھ اللہ پڑھیں ذکر کی اجازت ہو جائے گی اللہ حُو 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 اللہ حُو